بلعن باور کون تھا اللہ نے اسے کیا دیا تھا وہ کیسے گمراہ ہوا اور اس کی مثال اللہ نے کس چیز سے دی ہے ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک پرتوہ پھر سے خوش آمدی درس کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک ہے عراف کی مزید دو آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی باز نشانی آتا کی تھی مگر وہ ان سے آری ہو گیا وہ جامع اتار دیا پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور آخرکار وہ گمراہوں میں سے ہو گیا تو یہ تھی آیت کریمہ کے تلاوت اور اس کا ترجمہ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذہل میں کیا نکات بیان کیے ہیں نکات انسلخہ جلد کو اتارنے کے معنی میں ہے جہاں ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ چپکی ہو وہاں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے یہاں ادہ کے علوم سے دور ہو جانے کے کنائے کے طور پر استعمال ہوا ہے فاعت باہو سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص حق کے راستے پر ایسے مقام تک پہنچ چکا تھا کہ شیطان اس سے ناومید ہو گیا تھا لیکن گمراہی کا اثر ظاہر ہوتے ہی شیطان تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے آیا اور وہ شخص بالآخر گمراہ اور شقی ہو گیا تفسیر نمونہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک ایسے دانشور شخص کے نام بلعم باعورہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو پہلے پہل تو مومنین میں تھا اور الہی آیات و علوم کے جاننے والوں میں سے تھا لیکن وہ شیطان اور تاغوت کے وسوسوں کا شکار ہو گیا اور منحرف ہو گیا حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ بلعم ابن باعورہ اسم آزم الہی جانتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی لیکن بعد میں فرعون کے دربار میں جا پہنچا اگرچہ وہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبلغ تھا لیکن اس کا انجام بہت خراب ہوا اس نے جناب موسیٰ اور ان کے اصحاب کے خلاف کئی کام کیے اس شخص کی آقبت اچھی نہ رہی دنیا کی چمک دمک اور شاہی دربار کی شان و شوکت بعض علماء اور دانشوروں کو گرا دیتی ہے تفسیر نور السخلین اور کنز الدقائق قرآن مجید میں اس کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اس کی کارستانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بقول یہ آیت ہر اس شخص سے مطابقت رکھتی ہے جو خواہشات نفسانی کو حق پر ترجیح دیتا ہے تفسیر نور السخلین اس قسم کے لوگ ہر دور میں ہر زمانے میں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ آیت کسی شخص جیسے بلعم باورا کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلعم باورا کا قصہ موجودہ توریت میں بھی ذکر ہوا ہے توریت، سفر عداد، باب بائس تو ہم نے آئی کریمہ کے خاص موقعات کو جان لیا ہے اب بڑھتے ہیں آئی کریمہ کے پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک رہبر اور قائد کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو پیش آنے والے خطروں کے بارے میں بتائے اور ڈرائے نمبر دو کبھی کبھی تاغوت علماء کو بھی فریب دیتا ہے بلعم باورا جیسے دانشور کا انجام پوری تاریخ کے لیے درس عبرت ہونا چاہیے کیونکہ یہ اہم اور مفید داستان ہے نبعہ اہم اور مفید خبر کو کہا جاتا ہے نمبر تین انسان آزاد ہے اور جس طرف چاہے اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے نمبر چار انسان کو جس قدر ترقی ملتی جائے اسے کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے تباہی کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے صحیح معنوں میں کسی کام کا انجام ہی اہمیت رکھتا ہے کسی کام کی ابتداء کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جو جتنا بلند ہوگا اس کے گھرنے کا خطرہ بھی اسی قدر زیادہ ہوگا نمبر پانچ جو بھی پروردگار عالم سے الگ ہوگا وہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا نمبر چھے شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے اور گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے جو ہی کسی میں ذرا سی رغبت دیکھتا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے فعد بہو کے ساتھ فنسلخہ کا کلمہ بتاتا ہے کہ شیطان گھات میں ہے انسلاخ کے فوراں بعد وہ انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے نمبر ساتھ شیطان عالم ربانی کے مقابلے میں نہیں آسکتا جب تک بل ام نے آیاتِ الہی سے ہاتھ نہیں کھچا تھا شیطان اس پر تسلط پیدا نہیں کر سکا تھا نمبر آٹھ خالی علمی نجات نہیں دیتا ہے کیونکہ دنیا پرست عالم بھی شیطان کا سیر ہو سکتا ہے نمبر نو بری انجام کا سوچنا چاہیے اور بری آقبت سے ڈرنا چاہیے تاکہ نعمت تبدیل ہو کر عذاب نہ بن جائے نمبر دس خدا کے راستے کو چھوڑ دینا بے اقلی ہے نمبر گیرہ انسان کا پستی میں گرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے پہلے وہ آیات الہی سے دور ہو جاتا ہے پھر شیطان کی پہروی میں لگ جاتا ہے اور آخرکار گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ تھی آیت نمبر 175 کی تفسیر بڑھتے ہیں آیت نمبر 176 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمہ کو بہلو شئنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند کرتے مگر وہ تو زمین یعنی پستی کی طرف جھگیا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہو گیا تو اب اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہاتھتا ہے اور یوں ہی چھوڑو تب بھی ایسا کرتا ہے زبان لٹکائے ہافتا ہے یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اے رسول تم یہ ارتساس و حکایات سناتے رہو شاید وہ غور و فکر کریں تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذہن میں کیا نکات بیان کیے ہیں نکات اس آیت میں ارز کا لفظ چونکہ مانوی بلندی کے مقابلے میں ہے اس لیے یہاں مراد حقیر مادی اور دنیاوی مسائل ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے علم اور معلومات میں اضافہ ہو لیکن اس کی ہدایت میں اضافہ نہ ہو تو وہ علم خدا وند تعالی سے زیادہ دوری کا سبب ہے بہار الانوار جن دو صفحہ سیتس قرآنی قصہ حق و حقیقت کے بنیاد پر ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی دلجوئی اور ثابت قدمی کے لیے بیان ہوئے ہیں یہ قصے دشمنوں کی ناومیدی اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کے لیے ہیں سورہ حود آیت نمبر ایک سو بیس عقل و خیرت والوں کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہیں سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو گیارہ تو یہ تھے آئی کریمہ کے وہ خاص نقاط اب جانتے ہیں آئی کریمہ کے پیغامات کو بھی پیغام نمبر ایک خدا کی آیتوں پر عمل انسان کے لیے بلند درجہ آلہ مقامات اور خدا کے تقرب کا سبب ہے نمبر دو کائنات پر اللہ تعالی کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ انسان مختار اور آزاد ہے نمبر تین اللہ تعالی کی مرضی خود ہمارے عمل کے بنیاد پر ہے اللہ تعالی سے قریب ہونے کے لیے شرط ہے کہ دنیا پرستی اور حوث سے پرہیز کیا جائے نمبر چار غفلت میں ڈوبے لوگ جانوروں کی طرح ہیں لیکن دنیا دار عالم و دانشور لالچی کتے کی طرح ہے نمبر پانچ بے عمل عالم و دانشور کو لوگ پسند نہیں کرتے نمبر چھے دنیا کا عصیر شخص کبھی بھی سکون اور چین میں نہیں ہوتا لالچی انسان کے پاس جتنا بھی ہو پھر بھی اس کی رال ٹپک رہی ہوتی ہے کیونکہ دنیا پرستی اور لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی نمبر ساتھ دنیا سے محبت اور حوث پرستی انسان کو دوسرے اہم مسئلوں سے دور اور لاپرواح کر دیتی ہے نمبر آٹھ علماء دین اگر دنیا پرست ہو جائیں تو آیتوں کو جھٹلانے لگتے ہیں اور پھر کفر کی طرف جھکنے لگتے ہیں نمبر نو فریب کھانے والے علماء کا انجام لوگوں کے لیے عبرت اور غور و فکر کا سبب ہوتا ہے سابقہ آیت میں وطلو اور یہاں ہم نے پڑھا فخصص نمبر دس قصے اور کہانیاں انسان کی فکری و ذہنی ترقی کا سبب ہونا چاہیے نہ کہ ذہنی نشا یا ٹائم پاس کا سبب ہو انبیاء کا کام سبق آموز قصہ اور تبلیغی قسم کی داستانیں بیان کرنا بھی ہے تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہمیں معلوم ہوا کہ بلعم باعور ایک بہت بڑا عالم دین تھا بنی اسرائیل کے قوم میں بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی جناب موسیٰ کا مبلغ بھی رہا تھا لیکن فرعون کی شان و شوقت کو دیکھ کر وہ دنیا پرست ہو گیا اور اپنی آقابت کھو بیٹھا پروردگار عالم نے اس کی مثال اور اس جیسے عالم کی مثال ایک کتے سے دی ہے کہ جو ہمیشہ اپنی جیب کو باہر لٹکائے رہتا ہے اور لار ٹپکاتا رہتا ہے اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا ہے تو اس رمضان سویل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی قرآن سمجھیں بھی ملتے ہیں کے لئے بیسوٹ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآن سماج کی تہجان